ہیلو مائی آل ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت انپورٹنٹ قسم کے سپلیمنٹ کے حوالے سے جس کا نام ہے گلو سرینہ گلو سرینہ بیسکلی انشور کمپنی کا ایک سپلیمنٹ ہے جو ڈائیبیڈیز کے پیشنس کے لیے ریکمینٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارے جسم میں شغر کے کنٹرول کے لیے اور انسولین کے اپرومنٹ کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے آج ہم اس کے بارے میرے ٹیلر ویورز کرنے جا رہے ہیں اس کے بینیفیرز کے حوالے سے کہ کس طرح یہ ہمارے جسم میں شغر کا مینٹین کرتا ہے اور انسولین کو امپروو کرتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی ڈوسیز کے حوالے سے اور سب سے اینڈ پر اس کے سائیڈ فیڈ کے حوالے سے تو میری ویڈیو شروع سے لے کے آگ تک دیکھتے رہے ہیں اگر ہم بات کریں اس بوکس کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کمپنی کا ایک لوگو نظر آئے گا جو کہ ایبیٹ کمپنی کا ایک لوگو ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پروڈٹ کا نام نظر آ رہا ہوگا جس کا نام ہے گلو سرینا اس کے علاوہ یہاں پر کمپنی نے منشن کیا ہے ٹریپل کیر جس کا مطلب ہے کہ آپ امپروو کر سکتے ہیں اپنا بلڈ شگر لیول اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سپلیمنٹ کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے ہماری ہارٹ کی ہیلتھ کو کے علاوہ ہمارے ویڈ کو کافی حد تک ریڈیوز کرنے میں بھی ہیلتفل ثابت ہوتا ہے یہ مارکٹ میں ونیلہ اور چوکلیٹ دونوں ہی فلیور میں آویلیبل ہے اس کے جو پاکستانی پرائز ہے وہ چودہ سو سے لے کے سولہ سو تک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی بیک سائیڈ کے اوپر کافی زیادہ انسٹرکشنز منشن کی گئی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر لو جی آئی کاربو ہائٹریٹس ہیں جو کہ منز کرتے ہیں ہمارا بلڈ شگر لیول اس کے علاوہ اس کے اندر مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسر بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ میگا تری فیٹی ایسر بھی کافی حد تک موجود ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں ہماری ہارٹ کی ہیلتھ کو اس کے علاوہ اس کے اندر پایا جاتا ہے فروکٹو اولویگو سکرائیڈ جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہمارے ویڈ کو کافی حد تک ریڈیوز کرنے میں اس کے علاوہ اگر آپ نیچے بات کریں تو انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو دو سو ایمل تک وارٹر لینا ہے اور وارٹر کے اندر آپ اس کے فائف سکوپ ایڈ کر سکتے ہیں اور دن میں ایک دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ انپورٹن قسم کے نورڈ مینچن کیے گئے ہیں کہ جب بھی یہ سپلیمنٹ یوز کریں تو ہمیشہ ہیلتھ کولیفائیڈ کیئر پروفیشنل یا پھر فیزیشن سے اس کی ریکمینڈیشن کے ساتھ لیں کیونکہ اس سپلیمنٹ کے والے سے بہت سے اللرڈیکل ریاکشنز سائیڈ فیکٹس دیکھے گئے ہیں جن کے اندر ڈائیڈیا کانسٹیپیشن نوزیا وارمٹنگ اور جی آئی ٹی کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی سٹوریج کے حوالے سے بہت زیادہ انپورٹن قسم کی بات لکھی ہوئی ہے جب بھی آپ اس باکس کو اپن کرتے ہیں استعمال کرنے کے لیے تو آپ کو تری ویک کے اندر اندر اس باکس کو یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بیک سائٹ پر یہاں پر سارے ویٹامینز اور منرل مینشن کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتنی اماؤنٹ اس ڈبے کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ ہیں سارے اس کے رسورسز کے ویٹامینز سارے کس کس رسورسز سے حاصل کیے گئے ہیں یہاں پر سب سے پھر لکھا ہوا ہے اس کے انرڈی کے حوالے سے اور انرڈی کا یہاں پر یونٹ بھی دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے پر ہنڈر گرام کے اندر کتنی انرڈی پائی جاتی ہے وہ سارے انہوں نے یہاں پر منشن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ آگے منشن کیا ہوا ہے پروٹین پروٹین ہماری جسم میں مسلز کی اپروومنٹ اور ان کی گروتھ کے لیے کافی زیادہ انپورٹن سابت ہو سکتی ہے اس کے لیے آگے منشن کیا ہوا ہے فیڈ اس پروڈرٹ کے اندر جو فیڈ ہیں وہ کافی حد تک اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہیں اور یہ ہماری جسم میں بہت سے انپورٹن قسم کے رول ادا کرتے ہیں یہ ہمارے جسم میں ایل ڈی ایل کی امانٹ کم کرتے ہیں اور ایچ ڈی ایل کی امانٹ کو زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے آگے کاربو ہیٹریٹ کو منشن کیا ہوا ہے کاربز ہمارے جسم میں انرجی کی پروڈکشن کے لیے کافی زیادہ انپورٹن ہے یہ ہمارے جسم میں کنورٹ ہوتے ہیں گلوکوز کے اندر اور یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر کافی حد تک ایک نارمل امار دی گئی ہے کاربز کی آگے منشن کیا ہوا ہے ٹوٹل ڈائیٹری فائبر یہ ہمارے جسم میں کانسٹی پیشن اور بہت سے ڈائیڈیشن سے ریٹیڈ ایشوز کو کافی حد تک کر سکتا ہے آگے منشن کیا ہوا ہے ایف او ایس ایف او ایس کو ہم فرکٹو اولیگو سکرائٹس بھی کہتے ہیں یہ فائبر سے حاصل کی گئی ایک سویٹ ہوتی ہے اگر کوئی ڈبیٹک پیشن کے پروڈکٹ لیتا ہے تو اس کے جسم میں شور کے امانٹ تو زیادہ نہیں ہوگی اس کو آرٹیفیشل سویٹ فلیور فیل ہو سکتا ہے اس لحوہ آگے منشن کیا ہوا ہے پولیوز پولیوز بھی بیسکلی آرٹیفیشل سویٹنگ انجنٹ ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوڑین کے حوالے سے ٹوڑین ہمارے جسم میں امائنو ایسر کی طرح کام کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں پروٹین کی گروت کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے ٹیشوز کے سیلز کو کافی حد تک ریپیر بھی کر سکتا ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کارنی ٹین کے حوالے سے کارنی ٹین ہمارے جسم میں انرجی پروٹیکشن کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے اینو سی ٹول، اینیسو ٹول بیسکلی ویٹامین بی ایڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے لیوہ ہمارے جسم میں شور کے لیول کو اور ڈپریشن کے لیول کو بھی کافی حد تک کم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان سارے ویٹامین کے حوالے سے کہ اس پورڈرٹ کے اندر کون کون سے ویٹامین مینشن کیے گئے ہیں اور ان کے کیا کیا بینیفیٹ ثابت ہو سکتے ہیں نمبر ون آتا ہے ویٹامین اے ویٹامین اے کو ہم ریٹینول کے نام سے جانتے ہیں یہ ہماری آئیس سائٹ اور آئیس کی انپورومنٹ کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے آگے مینشن کیا ہوا ہے ویٹامین دی تھری ویٹامین دی تھری ہمارے جسم میں ہماری بون میں کالشم کی ابزورپشن کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ثابت ہوتی ہے ایسے حضرات جن کو ڈیابیڈیز ہے اور ان کے اندر بون سے ریٹیڈ کافی زیادہ ایشوز پائے جاتے ہیں وہ یہ پورڈکٹ کافی ہاتھ تک جوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آگے لکھا ہوا ہے ویٹامین اے ویٹامین اے بہت ہی بہترین قسم کا انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے جسم میں گلکوز کے لیول کو کافی ہاتھ تک منٹین کرتا ہے اور ہماری بلڈ ویسل کو کافی ہاتھ تک ستریند کر سکتا ہے تو ویٹامین کے کافی ہاتھ تک آپ کے واؤنڈ کی ہیلنگ کو امپروف کرتا ہے اور کلوٹنگ فیکٹر کے طور پر کام کر سکتا ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویٹامین سی کے حوالے سے ویٹامین سی ہمارے جسم میں بہت ہی بہترین قسم کا انٹی اکسیڈنٹ کے طور پر ثابت ہوتا ہے ویٹامین سی ہمارے بلڈ ویسل کو کافی ہاتھ تک طاقت دیتا ہے ستریند دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بی پی کے ایشوز کو کافی ہاتھ تک منٹین کر سکتا ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں فولک ایسر کے حوالے سے اس پرودر کے اندر فولک ایسر بھی ایڈ کی گئی ہے فولک ایسر ہمارے جسم میں ہیمو سسٹین کا لیول کم کرتا ہے اگر ہمارے جسم میں ہیمو سسٹین کا لیول ہائی ہو جائے تو ہمیں کولیسٹول سے ریٹیڈ ایشوز ہو سکتے ہیں ہمارے جسم میں کولیسٹول ہائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فولک ایسر پی ایسر کے دوران وومنز کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ نیو بون کی گروہ اور ان کی ڈویلمنٹ کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو اور ویٹامین بی سکس یہ تینوں ویٹامین ہمارے ڈیابیڈیز کے پیشنٹ کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے یہ ہمارے جسم میں گلوکوز کے لیول کو کافی حد تک منٹین کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں ویٹامین بی ٹو کے حوالے سے ویٹامین بی ٹو بہت سے آساب کی کمزوریاں نرف پین بون پین اس کے علاوہ ہیڈک جیسے ایشوز بھی کافی حد تک کم کر سکتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں نیا سین کے حوالے سے نیا سین ہمارے جسم میں ایل ڈیل کی اماؤنٹ کو کافی حد تک کم کرتی ہے اگر ہمارے جسم میں ایل ڈیل کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو ہمیں ہائپر ٹینشن اور اس کے علاوہ ہارڈ سے ریٹر کافی ایشوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے ہم بات کرتے ہیں پینتو تھینک ایسڈ کے حوالے سے یہ ہمارے جسم کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے اور بہت سے ایسے ہارمون کی پروڈکشن کرواتی ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے ہم بات کرتے ہیں بائیو ٹین کے حوالے سے بائیو ٹین بھی اس پورڈر کے اندر شامل کیا گیا ہے بائیو ٹین ہمارے ہیئرز نیل اور سکن کی گروت اور ان کی منٹینس کے لیے ان کی امپروومنٹ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں کولین کے حوالے سے کولین ڈابیٹک پیشنس اور ہارٹ ایشوز کے پیشنس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے جسم میں امپرووم کرتا ہے میمری کو اور اس کے علاوہ یہ ننوائن ایشوز کو کافی حد تک ہم کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ حضرات جن کے اندر مسلز کریم آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی حد تک امپورٹنٹ ثابت ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس پورڈر کے اندر موجود منرلز کے حوالے سے اس پورڈر کے اندر کون کون سے منرلز پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا کیا بینیفیٹس ہو سکتے ہیں تو نمبر ون آتا ہے سوڈیم سوڈیم کے ایک سوفیشنڈ آماؤنٹ ہمارے جسم کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے جسم میں بی پی جیسے ایشوز کو کافی حد تک کم کرتی ہے آگے منشن کیا ہوئے ہے پوٹائشم پوٹائشم ہمارے جسم میں فلوڈ بیلنسنگ کو اس کے علاوہ مسل کنٹریکشن اور اس کے علاوہ نرف پین کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے آگے منشن کیا ہوئے ہے کولورائیڈ کولورائیڈ بھی ہمارے جسم میں فلوڈ کی بیلنسنگ کے لیے ہمارے جسم میں ہائپر ٹینسیوز کو کام کرنے کے لیے کافی حد تک امپورٹنٹ ثابت ہوتا ہے آگے منشن کیا ہوئے ہے کیلشیم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کیلشیم ہمارے جسم میں بونز کی امپورومنٹ کے لیے بونز کی ہیلتھ اور ان کی گروہت کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس پروڈرٹ کے اندر فاس فورس بھی ایڈ کیا گیا ہے فورس اور کلشیم کا کمبینیشن ہماری جسم میں بونز کی ہیلتھ ہماری تیت کی ہیلتھ اور ان کی گروہت اور امپورومنٹ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں مگنیشیم کے حوالے سے مگنیشم ہمارے جسم میں سٹیمنا کو ہائی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایشوز جس کے اندر بی پی ریسے ایشوز ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں مسلز کی گروہد پروٹین کی گروہد کے لیے کافی زیادہ انپورٹن سابعت ہو سکتا ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئرن کے حوالے سے آئرن ہمارے جسم میں انیمی کنڈیشن نہیں ہونے دیتا انیمیہ ایک ایسا ڈیسورڈر ہے جس کے اندر آربسیز کے امانڈ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں زنگ کے حوالے سے زنگ ہمارے جسم میں امیون سسٹم کو انہینس کرتا ہے امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں وانڈ ہیلنگ کو بھی امپروف کر سکتا ہے آگے ہم بات کرتے ہیں میکنیز کے حوالے سے میکنیز ہمارے جسم میں کولیسٹول کی بریکڈون کرتا ہے اور کولیسٹول کی امانڈ کافی حد تک کم کر سکتا ہے یہ ہمارے جسم میں ارث رائٹرز آسٹیو پروسیز جیسے ایشوز کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے آگے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوپر کے حوالے سے کوپر اور آئیڈن دونوں ہی ہمارے جسم میں آربسیز کی پروڈکشن کو انہینس کرتے ہیں ان کی امانڈ کو انکریز کر سکتے ہیں اور ہمیں انیمیا جیسے ایشوز سے دور کر سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں آئیڈن کے حوالے سے آئیڈن ہمارے جسم میں تھائرائیڈ کے ہارمونز کی پروڈکشن میں کافی حد تک انپورٹن ثابت ہوتا ہے یہ تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن کو بھی امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ آگے منچن کیا ہوا ہے سلینیم سلینیم ہمارے جسم میں پروڈکشن کے پروسیس میں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں تھائرائیڈ گلینڈ کی امپرومنٹ کے لیے اور ہمارے جسم میں کولیسٹول کی اماؤنٹ کو کم کرنے کے لیے کافی حد تک انپورٹن ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس پورڈرٹ کے اندر کرومیم بھی منشن کیا گیا ہے یہ امپروف کرتا ہے ڈیابڈیز کی اماؤنٹ کو کافی حد تک اس کے علاوہ یہ ہمارے جسم میں ویٹ لوس کو بھی کافی حد تک پرموٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس پورڈرٹ کے اندر مولیبڈینیم کے حوالے سے بھی منشن کیا گیا ہے مولیوب ڈینم ہمارے دسم میں یورک ایسر کی امونٹ کو کافی حد تک کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے دسم میں بہت سے کیمیکل ریاکشنز اور اس کے علاوہ ڈائیڈیشن کو امپروف کرنے کے لیے کافی حد تک انپورٹن سابط ہو سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبکرائب کریں اور ایسی انفرمیٹری ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں